تفصیل سے انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو انیویز وہ بچڑا جو ہے اب اس طرح سے ایکٹ کرتا تھا کچھ اس سے آوازیں آتی تھی کہ سامری نے ان کو یہ کہا اب یہ دیکھو یہ تمہارا خدا ہے یہ تم سے بات بھی کرتا ہے تو انہوں نے سامری کے باتوں میں آگئے اس کی پوجہ شروع کر اب یہ اتنا بڑا ظلم تھا اللہ تعالیٰ نے اب اگر بنی اسرائیل اس مقام کا حق ادا نہیں کرسکے تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ یہ نہ ہو کہ ہم بھی وہی غلطیاں کو تیعہ کریں کہ ہمیں بھی اسی طرح سے اللہ نہ کریں سمانہ حضرت اللہ راندہ درگاہ کر دیا جائے لہذا یہ صورت ہمیں بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کے کیے ہوئے وعدے بنی اسرائیل کے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اہد اور بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھول کھول کر واضح کر کے بتا رہی ہے تاکہ ہم ان سے سبق سیکھ سکیں اور ان رستوں پر نہ چلیں کہ جو پچھلی عمر چلی ہے اب یہاں سے آیت نمبر سنتالیس سے لے کر آیت نمبر آیت نمبر ایک سٹھ تک یہ الٹرنیٹنگ ایک سیکویںس چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے بتا رہا ہے کہ میں نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا یا تمہارے اوپر یہ نعمت کی تھی پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیسے بنی اسرائیل نے اس کا حق ادا نہیں کیا اس سے مو مڑا وَتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُخَذُوا مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے اور کہا تھا کہ اس دن سے درو کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کسی سے کوئی شفاعت نہیں لی جائے گی اور کوئی کسی کی مدد کے لیے نہیں ہوگا اب یہاں سے شروع ہو گیا وَإِذْنَ جَئِنَا كُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَا يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ اَبْنَاكُمْ وَيَسْتَحْيُونَا نِسَاءَكُمْ وَفِی ظَالِكُمْ بَلَاهُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمُ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں بنی اسرائیل سے جب ہم نے تمہیں فیرون سے نجات عطا کی تھی جو تمہیں دردناک عذاب جو بہت برا عذاب تمہارے اوپر مسلط تھا کہ تمہارے بیٹوں کو وہ قتل کر دیتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا یہ اللہ تعالی نے بتایا کہ اللہ تعالی نے نجات عطا کی اور پھر اللہ تعالی نے دوسری نعمت کی وَاِسْ فَرَقْنَا بِكُمْ وَالْبَحْرَ وَفَانْ جَئِنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَا فِرَعُونَ وَانْتُمْ تَنظُرُونَ نہ صرف اللہ تعالی نے نجات دی بلکہ اتنا بڑا ایک اللہ تعالی نے موجزہ وہاں پر قائم فرمایا کہ اللہ تعالی نے جو دریا تھا اس کے درمیان سے اللہ تعالی نے رستہ نکال دیا اس کے درمیان خوش رستہ بنا دیا بنی اسرائیل کے لئے اور جس رستے سے بنی اسرائیل گزرنے میں کامیاب ہوئے اسی رستے میں وَاغْرَقْنَا آلَا فِرَعُونَ اللہ تعالی نے فیرعون اور اس کے ساتھیوں کو اسی میں غرب کر دیا یہ اللہ تعالی کی نعمت وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً سُمَّتْ تَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اب کیا ہوا ایک اللہ تعالی نے نعمت بتائی کہ جیسے اللہ تعالی نے تمہیں اچھا واقعات بھی اسی طرح ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک ان کو نعمت دیتا تھا وہ فوراں اس کے بعد نافرمانی کرتے تھے پھر اللہ تعالی ان کو معاف کر کے نعمت دیتا تھا پھر وہ نافرمانی کرتے تھے پھر اللہ تعالی انہیں نوازتا تھا ان کو معاف کر دیتا تھا پھر وہ نافرمانی کرتے تھے بار بار وہ یہی رویش اچتیار کرتے تھے جو ہی اللہ تعالی نے ان کو وہاں سے نجات عطا کی فرون سے جان چھوٹی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بلالیا کوہ تور کے اوپر تو انہوں نے کیا کیا پیچھے سے انہوں نے پیچھے سے ایسے کیا کہ سمت تخز تم العجل من بعد ہی وانتم ظالمون انہوں نے پیچھے سے ایک جو سامری ان کے اندر ایک جادوگر تھا بنی اسرائیل میں سے تھا اس نے ان کو بہکایا کہ نعوذ باللہ من ذالک کے موسیٰ کا خدا تو نظر ہی نہیں آتا اور جو بھی اس نے گستاخانہ باتیں کی ان کو گمراہ کیا کیونکہ غلامی میں زندگی گزارنے کے وجہ سے اتنے طویل عرصے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد سے لے کر آہستہ آہستہ وہ غلامی میں چلے گئے تھے مصر کی سرزمین میں بنی اسرائیل تو غلامی کی وجہ سے ان کی سوچ غلامانہ ہو چکی تھی ان کی اوپن مائنڈ سیٹ نہیں تھا وہ فالو کرنا اور حق کو فالو کرنا اور باطل کا مقابلہ کرنا وہ ابلیٹی ان کے اندر نہیں رہی تھی تو لہٰذا آہ انہوں نے غلامانہ سوچ کا ثبوت دیتے ہوئے سامری کی باتتوں میں آگے اور اپنے جو ہیرے جو جواہرات ان کے پاس جو بھی سونا چاندی میٹلز تھے وہ سارے اس کو دیئے اس نے ان کو پگھلایا اس سے ایک بچڑا بنایا اس بچڑے کو اس نے جو بھی جادو ماملہ اس کے ساتھ کیا وہ ہم بعد میں پڑھیں گے تفصیل سے انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو اینی ویز وہ بچڑا جو ہے نا اب اس طرح سے ایکٹ کرتا تھا کچھ اس سے آوازیں آتی تھی کہ سامری نے ان کو یہ کہا کہ اب یہ دیکھو یہ تمہارا خدا ہے یہ تم سے بات بھی کرتا ہے تو انہوں نے سامری کے باتوں میں آگے اس کی پوجہ شروع کرتا اب یہ اتنا بڑا ظلم تھا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان موجود تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات اطاف فرمائی تھی فیرون کے عذاب سے انہوں نے اس کے بعد فوراً بعد اتنا مڑا ظلم کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کر دیا پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اگلی آیت میں تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں لاد دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں شفقت دی محبت دی پیار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی گستاخی کے باوجود اتنے بڑے گناہ کے باوجود شرک اکبر کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا لعلہ کم تشکرون تاکہ اے بنی اسرائیل تم شکر کرو یہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے پھر اگلی باعت آگئی کہ وَاِذَا عَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَوْنَ لَعَلَّكُمْ تَحْدَدُونَ وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِينَ كُنْتُمْ ظَلَمْتُمْ اَنفُسَكُمْ بِاتْتِخَادِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا الْا بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا اَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرُلَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ اِنَّهُوَ الْتَّوَابُ الرَّحِيمُ کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کا ایک ذریعہ بتایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئی کہ تم لوگوں نے جو بچھڑا بنایا تھا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو تمہارے اوپر نرازگی ہے اللہ تعالیٰ کو جو تم نے نراز کیا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک دوسرے کو قتل کریں اور اللہ کے ہاں توبہ کریں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بی سزا تھی وہ پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو انہیں پھر دوبارہ زد کی روش اختیار کی وہ کیا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ اب انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ پہ پھر بھی یقین نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بجلی نے آکے ان کو آ پکڑا اور تم لوگ دیکھ رہے تھے پھر الٹرنیٹ معاملہ ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی پھر انہوں نے ناشکری کی پھر دوبارہ کیا ہوا وہ جو ابن اسرائیل کے نمائندے تھے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے زد کر رہے تھے ان کو ایک بجلی نے آ پکڑا اور وہ مر گئے لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی حتیٰ کہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا اسے دنیا میں تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں اب کیا ہوا کہ وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَةُ وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّا وَالسَّلْوَا قُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب وہ سہرہ میں سٹرینڈڈ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر نعمتوں سے نوازا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کا سایہ فرما دیا کہ وہ جہاں کہیں جاتے تھے ان کے پر بادل کا سایہ رہتا تھا تاکہ ان کو سہرہ کی گرمی نہ لگے وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّا وَالسَّلْوَا اور اس سہرہ کے اندر انہیں من و سلوہ جنت میں سے آتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں یہ جو جنت کا پھل تمہیں دیا جا رہا ہے اس میں سے کھاؤ اور ظلم کی رویش اختیار نہ کرنا اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ انہیں پھر نوازا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سہرہ کے اندر ایک بادل کا سایہ کیا رکھا جنت کا جو کھانا تھا وہ نے عطا فرمایا تو اس کے بعد کیا ہوا وَإِذْقُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَقُلُوا مِنْهَا حَيْسُشِئْتُمْ رَغَدًا وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِتَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطْرَيَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اب اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جو دروازہ ہے اس پر سجدہ کر کے گزرنا اور ساتھ میں کہنا حِتَّةُن نَغْفِرْ لَكُمْ تو تم نے ساتھ میں یہ جو ورڈ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کفر ممرداری کا حِتَّةُن یہ تم نے ادا کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے تمہاری کلتیوں سے اب کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی اور ساتھ میں کیا ہوا تو اب ادھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی ادھر پھر انہوں نے ظلم کیا پھر نافرمانی کی روش اختیار کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ تم نے داخل ہوتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے گزرنا ہے اور حِتَّةُن کہنا ہے تو اب ان میں سے ظالموں نے کیا کیا کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ غَلَمُ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ کہ ہم نے اللہ نے جو حکم دیا تھا انہیں کہنے کو اس کو انہوں نے بدل دیا اس سے کسی مزاق اڑانے والے لفظ سے بدل دیا حِتَّةُن کہا گیا تھا ہمیں ملتا ہے روایات کہ انہوں نے بدل کر ہن تا تن کر دیا اس کو جس سے اس کا مزاق اڑانے کی کوشش کی ہن تا تن گندم یا اس طرح کھانے پینے کا کوئی نام انہوں نے مزاق والا نام اٹھکے لئے اڑانا شروع کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر جو لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا پھر اللہ تعالیٰ کی نرازگی ان کے اوپر آئی پھر اب دوبارہ پھر اگلی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے کہ کہ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا جو عصا ہے یہ اس پتھر پر مالیں تو اس میں سے بارہ اس میں سے پھر بارہ چشمیں جاری ہو گئے قد عالیمہ کل انا سے مشربہ ہم پھر ہر ایک جو ڈرائب تھا بارہ جو قبیلے تھے بنی اسرائیل کے ان میں سے ہر ایک کوئی ایک چشمہ سائن ہو گیا جس میں سے وہ میٹھا پانی جو ہے وہ پی سکتے تھے قلو و اشربو من رزق اللہ ولا تعصاو فی الارض مفسدین اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں انہیں کہہ دیا اور پیو اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد مت پھلانا اب کیا ہوا ادھر یہ لحمت اللہ تعالیٰ کی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے چشم جاری فرما دی ہے ساتھ ہی ان کے نافرمانی آگئی کہ تو اب انہوں نے پھر نافرمانی کی ادھر سے ان کو من و سلوہ مل رہا تھا جنت کا فعل ادھر سے ان کے اوپر بادلنے سے آیا کیا ادھر سے بارہ چشمیں اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیئے تھے تو انہوں نے آگے سے کیا نافرمانی کی کہ اے موسیٰ ہم سے یہ نا گزارا نہیں ہوتا یہ ایک ہی کھانا روز کھا کھا کے تو ناشکری کی رویش افتیار کی نوزو باللہ من ظالک تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں جو ہے نا وہ پیاز اور لیسن اور یہ سبزیاں اور یہ جو ترہ ترہ کے زمین کے کھانے یہ ہمیں جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ کہ جو خیر ہے جنت کا کھانا ہے اللہ کی رحمت ہے اس کو چھوڑ کر تم ادنا چیز مانگ رہے ہو زمین کا کھانا مانگ رہے ہو تو نافرمانی کی رویش افتیار کی تو اب کیا ہوا کہ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی نرازگی آئی اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ بیسٹیکلی کنٹینویس یہ پچھلی سنتالیس سے لے کر اکسٹھ تک سنتالیس سے لے کر آیت نمبر ساٹھ تک اللہ تعالیٰ نے کنٹینویس بلکہ ایک سٹھ تک یہ بتایا کہ یوں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یوں انہوں نے نہ فرمانی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کیا پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کیا پھر اللہ تعالیٰ نے نوازا بار 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 ایسی ہوتا رہا تو ایونچلی کیا ہوا اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا اب تم جاؤ مصر کی طرف واپس جہاں سے وہ آئے تھے یعنی مصر سے ہی وہ آئے تھے ان کو نکال دیا گیا تھا اور رستہ بنایا گیا تھا فیرون کی سرزمین سے تو اللہ تعالی نے کہا اچھا جاؤ پھر واپس جہاں سے تم آئے تھے اور ساتھ میں کیا فرما دیا وَزُّورِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ یہ وہ آئیت ہے ادھر یہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکرونی عمتی اللہ تی انامتو علیکم وانی فضلتو کمال العالمین یہ بریکٹ سے سمجھے یہ اوپن ہو رہے ہیں کہ بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جب تمہیں میں نے اللہ نے فرما دے کہ میں نے تمہیں جہانوں کے اوپر فضلت دی تھی پھر اللہ تعالی نے بتایا نعمت دی نہ فرمانی کی نعمت دی نہ فرمانی کی نہ شکری کی تو فائنلی بریکٹ کلوز کہاں پر ہوا کہ اب اللہ تعالی نے کہا دیا کہ ذریبت علیہم ظلت والمستن ان کے اوپر ظلت اور مسکنت تاری کر دی گئی نازل کر دی گئی مسلط کر دی گئی اب وہ اللہ تعالی کے غزب کا شکار ہو گئے پھر اللہ تعالی نے اب اس کو ریزن بتا رہے ہیں ہمیں ریزن بتا رہے ہیں کیا ہوا ذالکہ بی انہم کانو یکفرون بی آیات اللہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالی کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور اللہ کے نبی جو بالکل حق پر ہوتے تھے صحیح ہوتے تھے اللہ تعالی کا میسیج لے کر آتے تھے ان کو بغیر کسی عذر کے قتل کر دیتے تھے محوظ باللہ